بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرووں کی کسرت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ انہوں بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن تمام انبیاء اکرام سے زیادہ میرے پیرو ہوں گے اور میں سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹ کھٹاؤں گا یہ مسلم کی روایت تھی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ انہوں بیان کرتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں لوگوں میں سب سے پہلا ہوں گا جو جنت میں شفاحت کروں گا اور تمام انبیاء سے زیادہ میرے پیرو ہوں گے یہ مسلم کی روایت تھی موضوع اہل بیعت پر صدقہ حرام حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے گھر والوں کی طرف لوڑتا ہوں تو اپنے بستر پر ایک خجور گری بھی دیکھتا ہوں میں اسے کھانے کے لیے اٹھاتا ہوں مگر پھر ڈر جاتا ہوں کہ کہیں صدقے کی نہ ہو چنانچہ اسے پھینک دیتا ہوں اور نہیں کھاتا یہ بخاری کی روایت تھی جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے بھی اور اپنی اولاد کے لیے بھی زکاة کا مال حرام قرار دے دیا تھا جیسا کہ اس حدیث اور آئندہ حدیث سے ظاہر ہے اس میں کئی مسئلہ تھی تھی ایک تو مخالفین یہ اتراز کر سکتے تھے کہ زکاة فرض ہی اسی لیے کی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو فائدہ پہنچے اس کے علاوہ اگر اہلِ بیعت کو زکاة لینا جائز ہوتا تو لوگ انہیں کو دینا پسند کرتے اور دوسرے مستحقین محروم رہ جاتے لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے اور اہلِ بیعت کے لیے حرام قرار دے دیا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ نے صدقے کی خجوروں میں سے ایک خجور لے کر ایک خجور لے کر اپنے موں میں ڈال لی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھے چھے اسے پھینک دو کیا تمہیں نہیں معلوم کہ ہم صدقہ نہیں کھایا کرتے یہ مسلم کی روایت تھی موضوع سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دروازہ کھلنا حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میں جنت کے دروازے پر آؤں گا اور اسے کھلواؤں گا خازن مجھ سے کہے گا آپ کون ہیں میں کہوں گا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں اس پر وہ کہے گا کہ آپ ہی کے بارے میں مجھے حکم دیا گیا ہے کہ آپ سے پہلے کسی کے لیے دروازہ نہ کھولوں یہ مسلم کی روایت تھی موضوع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں دیکھا جانا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا یقیناً اس نے مجھے ہی دیکھا کیونکہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا یہ مسلم کی روایت تھی موضوع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے خلیل ہونا حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اہل دنیا میں سے کسی کو خلیل یعنی دلی لوس بناتا تو ابو کحافہ کے بیٹے یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بناتا مگر اے مسلمانوں تمہارے صاحب یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود تو اللہ کے خلیل ہیں یہ مسلم کی روایت تھی موضوع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متفارق امتیازات حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے دوسرے انبیاء پر چھے چیزوں میں فضیلت دی گئی ہے نمبر ایک مجھے جامع کلمات عطا کیے گئے ہیں نمبر دو اور مجھے روب عطا فرمایا گیا ہے اور اس کے ذریعے میری امداد کی گئی ہے نمبر تین اور میرے لئے مال غنیمت حلال کیا گیا ہے جو پہلے انبیاء کے لئے حلال نہ تھا نمبر چار اور جہاں باقی انبیاء کی امتیں صرف اپنے عبادت خانوں میں ہی نماز ادا کرتی تھی وہاں میرے لئے تمام زمین کو نماز پڑھنے کی جگہ اور پاکل حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دیا گیا ہے نمبر پانچ اور پہلے انبیاء خاص خاص اقوام کی طرف بھیجے جاتے تھے مگر مجھے مخلوقات کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہے مجھے تمام مخلوقات کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہے نمبر چھے اور مجھ پر نبوت ختم کر دی گئی ہے میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا یہ ترمزی کی حوایت تھی حدیث میں جامع کلمات کا ذکر آیا ہے جامع کلمات ان کلمات کو کہا جاتا ہے جن میں الفاظ کم اور معنی زیادہ ہوں اور اس شیخ کو عبارت کی ایک بہت بڑی خوبی سمجھا جاتا ہے بعض علماء کے خیال کے مطابق یہاں جامع کلمات سے مراد قرآن پاک ہے جس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں الفاظ کم میں بہت زیادہ مفہوم ادا کیا گیا ہے خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی یہ خصوصیت موجود ہے کہ الفاظ کم اور مفہوم زیادہ ہوتا ہے پھر یہ جو فرمایا گیا کہ روب کے ذریعے میری امتاد کی گئی ہے اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا روب اتا کیا ہوا ہے کہ دشمنان دین میری شخصیت سے بہت زیادہ مروب ہو جانے کے باعث مجھے اور اس دعوت دین کو جو میں دے رہا ہوتا ہوں زیادہ نقصان نہیں پہنچا سکتے اور دوسری جانب اجنبی لوگ میری باروب شخصیت سے متاثر ہو کر میری دعوت کی طرف مائل ہو جاتے ہیں جہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا تعلق ہے کہ زمین کو میرے لئے نماز پڑھنے کی جگہ اور پاکی حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا گیا ہے اس کی تفصیل یہ ہے کہ دوسرے انبیاء کے پیرو اپنے عبادت کاہوں میں ہی نماز پڑھا کرتے تھے اس کے برعکس مسلمانوں کی یہ آسانی فرما دی گئی ہے کہ وہ ہر جگہ نماز پڑھ سکتے ہیں اسی طرح پہلی اقوام صرف پانی ہی سے طہارت حاصل کرتی تھی مگر مسلمانوں کو اجازت ہے کہ پانی نہ ہونے یا اس کے مذر ہونے کی ضرورت میں مٹی سے تیموم کر لیں جو غسر اور وضو دونوں کا قائم مقام ہو جاتا ہے ایسے ہی پہلے انبیاء خاص خاص اقوام کی طرف آیا کرتے تھے مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہے اور ساتھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کو ختم بھی کر دیا گیا ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے پانچ چیزیں ایسی دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے آنے والے انبیاء میں سے کسی کو نہیں دی گئی تھی نمبر ایک میری مدد کی گئی ہے ایسا زبردست روب دے کر جو ایک مہینے کی مسافت کے برابر دوری سے مروب کر دیتا ہے نمبر دو زمین کو میرے لئے نماز پڑھنے کی جگہ اور پاک کرنے کا ذریعہ بنا دیا گیا ہے لہٰذا میری امت کے جس شخص کو جہاں بھی نماز کا وقت آ لے وہ وہی نماز پڑھ لے نمبر تین میرے لئے مال غنیمت حلال کر دیا گیا ہے نمبر چار ہر نبی خاص طور پر اپنی قومی کی طرف بھیجا جاتا تھا مگر مجھے تمام لوگوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہے نمبر پانچ مجھے شفاعت کرنے کا حق دیا گیا ہے یہ بخاری کی روایت تھی موضوع درود و سلام درود کا مطلب ہے رحمت بھیجنا اور سلام کا مطلب ہے ہر طرح کی تکلیف دیشے سے سلامت رہنا کسی کو سلام کیا جاتا ہے تو اس کے لئے یہ دعا کی جاتی ہے کہ وہ ہر طرح کی تنگی تکلیف پریشانی وغیرہ سے محفوظ رہے اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِمَا ترجمہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پھیجتے ہیں اے ایمان لانے والو تم بھی ان پر درود پھیجو اللہ کی طرف سے اپنے نبی پر صلات کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ پر بے حد بہربان ہے آپ کی تعریف فرماتا ہے آپ کے کام میں برکت دیتا ہے آپ کا نام بلند کرتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمتوں کی بارش فرماتا ہے فرشتوں کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلات کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ سے غائد درجے کی محبت رکھتے ہیں اور آپ کے حق میں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ آپ کو زیادہ سے زیادہ بلند مرتبے عطا فرمائے آپ کے دین کو سر بلند کرے آپ کی شریعت کو فروغ بخشے اور آپ کو مقام محمود پر پہنچائے تفہیم القرآن اہل ایمان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم دینے کا مطلب یہ ہے کہ تم ان کے گرویدہ ہو جاؤ ان کی ودہ و سنا کرو اور ان کے لئے دعا کرو سلام کا لفظ بھی دو معنی رکھتا ہے ایک ہر طرح کی آفات اور نقائص سے محفوظ رکھنا جس کے لئے ہم اردو میں سلامتی کا لفظ بولتے ہیں دوسر صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں صلی اللہ علیہ وسلم تسلیمہ کہنے کا ایک مطلب یہ ہے کہ تم پوری طرح دل و جان سے ان کا ساتھ دو ان کی مخالفت سے پرہیز کرو اور ان کے سچے فرما برداد بن کرو یہ اقتباس تفیم القرآن کا تھا خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مسلمانوں کو ہدایت فرمائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کریں عبد الرحمان بن ابی لیلہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ بن عجرہ ملے اور فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایک توفہ نہ دوں جو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا میں نے کہا کیوں نہیں آپ مجھے وہ توفہ ضرور دیجئے انہوں نے فرمایا ہم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ یعنی اہلِ بیعت پر کس طرح درود بھیجیں اللہ تعالی نے ہمیں یہ تو سکھا دیا ہے کہ سلام بھیجیں سلام کیسے بھیجیں اب درود بھیجنے کا طریقہ آپ سکھا دیجئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے کہا کرو اللہم سلی علی محمد وعلى آل محمد کما سلیت علی ابراہیم وعلى آلی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آلی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آلی ابراہیم انکا حمید مجید ترجمہ اے خدا رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جیسے تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور آل عبراہیم علیہ السلام پر بے شک تو تعریف کیا گیا وزرگی والا ہے یہ بخاری کی روایت تھی واضح رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مقامات پر بہت سے لوگوں کو مختلف درود سکھائے ہیں جو الفاظ کے اختلاف کے باوجود معنی میں متفق ہیں ان میں سے چند درجہ زیل ہیں اللہم صلی اللہ محمد وعزواجہ وزوریاتی کما صلیت علیہ ابراہیم وبارک علیہ محمد وعزواجہ وزوریاتی کما بارکت علیہ آل عبراہیم انکا حمید مجید یہ بخاری اور مسلم اور اس نسائی کی روایت تھی ازدواز سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں اور زوریت اولاد کو کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد عبدکا و رسولکا کما صلیتا علی ابراہیما وبارک علی محمد و علی آلی محمد کما بارکتا علی ابراہیما یہ بخاری نسائی اور ابن ماجہ میں درج ہے اللہم صلی علی محمد و علی آلی محمد و بارک علی محمد و علی آلی محمد کما صلیتا و بارکتا علی ابراہیما و آلی ابراہیما فی العالمین انکا حمید مجید یہ نسائی کی روایت ہے درود میں جو آلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے اس کے بارے میں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ کسی شخص کی آل وہ سب لوگ سمجھ جاتے ہیں جو اس کے ساتھی مددگار اور متبع ہوں خواہ وہ اس کے رشتدار ہوں یا نہ ہوں قرآن مجید میں مختلف مقامات پر آل فیرون کا لفظ استعمال ہوا ہے اور ان میں سے کسی جگہ بھی آل سے مراد میز فیرون کے خاندان والے نہیں ہیں بلکہ وہ سب لوگ ہیں جو عزت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں اس کے ساتھی تھے لہذا آلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد وہ سب لوگ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرو ہیں البتہ خاندان رسالت کے وہ افراد بدرجہ اولہ آل محمد ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبی تعلق بھی رکھتے تھے اور آپ کے پیرو بھی ہیں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بن العاص بیان کرتے ہیں انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جب تم لوگ معزن کو اعزان دیتے و سنو تو وہی کہو جو وہ کہتا ہے پھر مجھ پر درود بھیجو کیونکہ جو مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجے اللہ تعالی اس کے عوض اس پر درس مرتبہ رحمت نازل فرماتا ہے پھر میرے لئے اللہ تعالی سے وسیلہ مانگو اور وسیلہ جنت میں ایک مقام ہے جو اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے کسی وہ اور کسی کو سزاوار نہیں اور میں امید رکھتا ہوں کہ وہ بندہ میں ہی ہوں پھر جس نے اللہ تعالی سے میرے لئے وسیلہ مانگا اس کے لئے میری شفاعت واجب ہو گئی یہ مسلم کی روایت تھی حضرت علی بن طالب بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بخیر وہ ہے جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے یہ ترمزی کی روایت تھی عام گفتگو میں اگر اتنا لمبا درود نہ پڑھا جا سکے جو اوپر بیان ہو چکا ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لینے سے بھی درود بھیجنے کا حق انشاءاللہ ادا ہو جاتا ہے حضرت ابو تلہ رضی اللہ تعالی انہوں بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ہم نے دیکھا کہ آپ کے چہرہ مبارک پر خوشی نظر آ رہی تھی پھر آپ نے اس خوشی کی وجہ بتاتے ہوئے فرمایا کہ میرے پاس جبریل جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے کہا ہے کہ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ اس بات پر راضی نہیں کہ آپ کی امت میں سے جو شخص آپ پر ایک دفعہ درود بھیجے گا میں اس پر دس دفعہ رحمت نازل کروں گا اور آپ کی امت میں سے جو کوئی ایک پار آپ پر سلام پڑے گا میں اس پر دس دفعہ سلامتی بھیجوں گا یہ نسائی کی روایت تھی حضرت انس بن مالک بیان رضی اللہ تعالی انہوں بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجا خدا اس پر دس رحمت نازل فرمائے گا اس کے دس گناہ دور ہوں گے اور اس کے دس درجے گلند ہوں گے یہ نسائی کی روایت تھی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی انہوں بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی کے کچھ فرشتے ہیں جو زمین میں پھرتے رہتے ہیں اور پھر میری امت کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں یہ نسائی کی روایت تھی